نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو موڈی سرکار کے بھرسٹا چار کی جو لوگ کلائی کھول رہے ہیں یا جو احتراج کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیا پردھان منتری موڈی دھرانی کی کوشش کر رہے ہیں دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ آروب میں نہیں لگا رہا ہوں یہ گمبھیر آروب گمبھیر آروب موڈی جی پر موڈی سرکار پر دیش کی وط منتری نرملا سیتا رمن کے حزبن پتی ڈاکٹر پربھاکر لگا رہے ہیں اور ڈاکٹر پربھاکر نے ایک خاص انٹرویو میں اپنے تازہ انٹرویو میں لیٹسٹ انٹرویو میں یہ کہا ہے مجھ سے کہا کہ جو لوگ الیکٹورل بانڈ پر چندے پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں موڈی دھرانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے دھمکی دے رہے ہیں سنیے سنیے ڈاکٹر پربھاکر کا یہ بڑا کھولا سا یہ پرائیمیسٹ کا یہ بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ تھرٹ تھرٹ دے رہے ہیں تھرٹ دے رہے ہیں کیا بولتے ہیں آپ ہندی میں؟ ڈھمکی دے رہے ہیں ڈھمکی دے رہے ہیں کیا؟ تو دیکھو ابھی آپ اس کے بارے میں بہت آلوچ نہ کر رہے ہیں آپ پچھتا ہوگے یہ تھرٹ ہے؟ اب دوستوں جو پہلا انٹرویو میں نے لیا تھا ڈاکٹر پربھاکر کا جس میں انہوں نے خلاصہ کیا تھا کہ اگر موڈی سطح میں آ جاتے ہیں تو اس دیش کا سمویدھان بدل دیں گے اس دیش کا نقشہ ہی بدل دیا جائے گا اگر موڈی آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دو ہزار انتیس میں پھر چناؤ نہ ہو اور ہر کم مچا اس انٹرویو سے یہ جو انٹرویو کا دوسرا پارٹ ہے یہ جو نیا تازہ حصہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس میں بھی کئی بڑے کھلا سے برستہ چار کو لے کر ڈاکٹر پربھاکر نے کی ہے نرملا سیتا رمن کے پتی نے کی ہے انہوں نے ایک بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکٹورل بانڈ کی سکیم ہے یہ فائننس منسٹری لے کر نہیں آئی تھی یہاں فائننس منسٹر نرملا سیتا رمن کے پتی کہہ رہا ہے کہ فائننس منسٹری یعنی ارون جیٹلی کی صدارت میں الیکٹورل بانڈ کی سکیم نہیں آئی تھی یہ جو سکیم ہے یہ رس ایس کا بھی برین چڑھ نہیں تھا یہ سکیم یہ سکیم موڈی جی کی تھی کس طرح سے چندہ لینا ہے کس طرح سے نام چھپانے ہیں یہ سکیم خود موڈی جی کی تھی اور ڈاکٹر تبھا کر کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھرستا چار ہے جس طرح سے رشوت لی گئی ہے چندہ جس طرح سے لیا گیا ٹھیکوں کے بدلے یا پھر چھاپوں کے کوئی روکنے کے عیوز میں یہ ایک بھرستا چار کا معاملہ ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ فائننس منسٹر کی نہیں ہے وہ پرائنس منسٹر کی ہے کیونکہ پرائنس منسٹر موڈی ہی اس سکیم کو لے کر آئے ہیں انہی کی یہ سوچ تھی یہ وہ کھلاسہ کر رہے ہیں اس انٹرویو میں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں ایک اور بڑی بات جانے مانے راجنیتک وشلیشک اور ارتھ شاستری جو لنڈن سکول آف ایکنومک سے پی ایش ڈی ہیں جہاں نرملا سیتا رمن کے پتی ڈاکٹر پرباکر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش کا بڑا پرائیویٹ بینک کوٹک مہندرہ بینک اس بینک پر تمام طرح کے آروپ تھے کئی نیموں کو یہ پالن نہیں کر رہا تھا اس نے کئی نیموں کا اُلنگن کیا تھا اس بینک نے اور ریزرور بینک آف انڈیا نے سرکار کے دباؤ میں بی جے پی کے دباؤ میں کوٹک مہندرہ کو بہت سی ریائیتیں دی بہت سی چھوٹ دی بہت سی ڈھیل دی فیور کیا کوٹک مہندرہ کو ریزرور بینک نے اور ایسا پہلی بار ہوا کہ ریزرور بینک جو ایک آٹو نومس انس تھا ہے ہمارے دیش کی ریزرور بینک آف انڈیا سرکار کے دباؤ میں ایک پرائیویٹ بینک کو اپلائش کیا اور اس کے بدلے میں ڈاکٹر پرباکر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کام ہو گیا تو کوٹک بینک نے ایک موٹی رقم بی جے پی کو دی اور بی جے پی نے اس کو کیش کیا اب میں سب کچھ یہی پر نہیں بتانے جا رہا ہوں میری ایک گزارش ہے ویسے تو ڈاکٹر پرباکر دکشن بھارتی ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوشش کرئے انگریزی تو آپ بولتے رہے ہیں ہندی میں کوشش کرئے تو ان کے ہندی کے پریاس کی ہندی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستانی بول رہے ہیں ایک تو ان کی آپ تعریف کریں کہ کم سے کم وہ ہندی بول رہے ہیں اور آپ ہی لوگوں کے لئے میں نے ریکویسٹ کی تھی کوشش کرئے اس انٹرویو کو آخیر تک دیکھئے اور یہ وہ شخص ہے جو کوئی پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے کوئی سوشل ایکٹویسٹ نہیں ہے یہ سرکار کے کامکاش کو جانتا ہے ان کی پتنی اس دیش کی وطمنت نہیں ہے سارے فیصلے انہی کی پتنی لیتی ہیں جی ہاں تو ان کو سننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور بہت ہمت کر کے یہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں اور آپ کے لئے آئے ہیں اس کو دیکھئے اور اس انٹرویو کو کوشش کرئے شیئر کرئے میرا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے آپ سے کہ یہ جو الیکٹورل بانڈ ہے الیکٹورل بانڈ پہ بہت کچھ لوگ بول سکیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا الیکٹورل بانڈ یہ جو بانڈ ہے جس میں کام کے بدلے پیسہ کروڑوں روپے ملائے کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک رشوت کا کھیل تھا یہ گھوس دینے کا کھیل تھا یہ ایک برائیب کا کھیل تھا کہیں نہ کہیں سرکار نے رشوت لی بڑے ٹھیکے بڑے کانٹریکٹ بڑے بڑے انڈسٹریس بزنیس مین کو دیکھے شروع میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہندی بہت کمزور ہے کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں میں دھیمی سے بولوں گا لیکن پوری کوشش کھڑا دیکھیں میں یہ الیکٹورل بانڈ کے بارے میں میں بہت کچھ کہ چکا ہوں اور جو کچھ میں کہا کہ یہ بہت ذمہ داری سے بولا تھا اس کو میں ڈسکرائب کیا ورنن کیا کہ یہ موڈی گیٹ ہے موڈی گیٹ موڈی گیٹ یہ موڈی گیٹ ہے کیونکہ ابھی بھی حال میں تین چار دن پہلے ایک تمیل چانل کو پرائی منسٹر نے انٹریو دیا اس میں موڈی جی نے یہ کہا کہ یہ ان کی ہی ہے ان کی سوچ ہے ان کی کہنے سے ہی لاغو ہی ہے دیکھیں یہ موڈی گیٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ صرف بھارت کی نہیں یہ دنیا کی بہت بڑی سکیم ہے سکیم ہے سکیم بہت ہندی میں کیا بولتے ہیں گھوٹالا بولتے ہیں جی گھوٹالا بولتے ہیں بہت بڑا سکیم ہے یہ کیوں میں ایسا کیوں بول رہا ہوں میں ایک ویرن تو آپ کو دیا پرائی منسٹر نے سوائم بولا تھا کہ یہ ان کی یوجنا ہے ان کی یوجنا ہے ان کو کہنے سے ہی رچنا کی گئی تھی ان کو کہنے سے ہی اس کو لاغو ہو گئی تھی نمبر نمبر ٹو میں اس کو صرف بھارت کی نہیں بلکہ پوری وشو کی سب سے بڑا گھوٹالا اس لیے کہا کہ دیکھیں آپ کو آپ کے سامنے جو پیسے کا فگرز ہے سکس تاؤزن کرو ایٹ تاؤزن کرو فینٹی تاؤزن کرو سکسٹین تاؤزن کرو یہ یہ ایک حصہ ہے بس لیکن اس سے گہرا حصہ ہے یہ ہے کہ انسٹیوشنز ہمارے جو انسٹیوشنز چاہے وہ انکم ٹیکس ہو ایڈی ہو جی جی ایس ٹی کا آثورٹیز ہو سی بی آئی کا آثورٹیز ہو یہ آپ جیسے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا سوطنترتا کچھ رہی نہیں بہت دنوں سے بہت سا لیکن ایک ویوستہ ایک سمسطہ ایسی تھی اب تک اس کے اندیپنڈنس کے اوپر سوال نہیں اٹھے یہ انسٹیوشن تھا ریزو بینک آنڈیا that institution also is now under suspicion i'll tell you why you know there is a private bank kotak bank اس کو دو problem تھا ایک ان کا promoter کا share limit سے جیادہ ہو گیا اور limit سے کم کرنے کا ہے one secondly اس کا leadership جو ہے ان کا chairman وہ بہت سال سے چل رہا تھا اس کو بھی vacate کرنے کا تھا آپ state bank کی بات کر رہے ہیں نہیں کوٹک بینک کوٹک بینک کی بات کر رہے ہیں کوٹک بینک نے بھی پیسہ دیا ہے مودی سرکار کو کوٹک بینک لیکن یہ reserve bank کے norm سے ان کا share holding dilute کرنے کا تھا اور اس کا leadership پچ سے ان کو ہٹ نہ تھا یہ دونوں rules reserve bank of india نے relax کر دیا بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے کیونکہ کوٹک بینک کو جس طرح سے فائدہ دیا جس طرح سے سرکار نے فائدہ دیا اور اس میں reserve bank بھی کہیں نہ کہیں اس ساجش ساجش اس یو جنہ میں شامل ہے اور یہ ساری ڈھلائی تب ہوئی نیموں میں فائدہ پہنچانے کی جب electoral bond کے جاریے kotak bank نے موٹی رقم bjp کو دی am i right sir میں صحیح کہہ رہا ہوں جی electoral bond کھری دی اور وہ electoral bond bjp نے redeem کر دیا اس کا پیسے لے لیا اور reserve bank of india کے اوپر سرکار نے بھاجپا نے بھاجپا کے نیترطو نے اتنا اتنا pressure ڈالا کی reserve bank of india نے وہ regulation کو وہ rule کو ڈھیلا کر دی تو اس کا بڑی 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 ہمت ہے میں تو سننے میں چھوک رہا کیونکہ reserve bank finance ministry میں آتا ہے اس کے under میں finance minister آپ کی پتنی ہے اس لئے میں کہ سچ بولنے میں آپ کا تو مطلب جی دیپک جی reserve bank of india کوئی ministry کے under میں آتی نہیں ہے reserve bank of india ایک autonomous body ہے جی جو finance ministry کے ساتھ کام کرتی ہے سرکار کے ساتھ کام کرتی ہے لیکن سرکار سے ہی یہ سوطنتر پرتپتی کے ناتے کام کرتی ہے it is not under it is not a government department جی دیکھیں تو یہ ایک ہے اور اس کی گہرائی میں اور سنا تھا آپ کو یہ electoral bond کے مطلب دیکھیں بہت سارے ایسی firms electoral bond کھری دی اس کے پاس پیسے نہیں اس کو profits نہیں اور اس کے profits سے کئی گنا جیادا electoral bonds کھریدیں کہاں سے یہ رہا ہوگا تو کئی یہ black money money laundering ہو گئی ہے اس میں ڈا ساب ایک چیز بتائیے آپ کہہ رہے money laundering کیونکہ آپ ارث شاستری ہیں مجھے لگتا ہے آج کی تاریخ میں ہندوستان میں جو چند ارث شاستری ہوں گے ایک نوم اس میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے تو میرا تو سو بھاگ گئے میرے دوستوں کا کتنے بڑے ارث شاستری کو سن رہے اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سو میں آپ سو سو پوچھ رہا ہوں کی جانچ ہو نی چاہیے کیا موڈی کے خلاف جانچ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کہہ رہے کہ موڈی کی ہی سکیم تھی بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو oblige کیا گیا اس کے بدلے میں پیسے لیے گئے تو کیا یہ رشوت کا ماملہ ہے اور کیا اس میں کوئی سپریم کوٹ کوئی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کہہ رہے سی بی آئی پہ بھروسہ نہیں ایڈی پہ بھروسہ نہیں تو کیا اس کی جانچ سپریم کوٹ نے اس کو اس سم بھدھانک بولنے کے باوجود بولنے کے بات یہ اس سم بھدھانک سکیم سے ذریعے آپ نے جو پیسے لیے لوگوں سے کمپنی سے اس کو آپ رکھ سکتے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ رکھ نہیں سکتے پیسا یہ بولتے ہیں proceeds of crime proceeds of an unconstitutional measure اس کے باوجود یہ unconstitutional pronounce ہونے کے باوجود اس کے بات وہ پیسے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں رشوت کا پیسہ یہ ہے آپ صحیح کہہ رہے کہ اگر وہ رشوت ہے اور رشوت کا پیسہ کیسے رکھ سکتے ہیں جب سپریم کو کہہ رہا کہ یہ غیر کانونی ہیں سب اچھا اس کو بار بار سرکار نے اور سرکار کی پروکتہ میں بولتے جا رہے کہ یہ یہ پانسپرنسی کے لیے لاغیا تھا ہے نا ٹرانسپرنسی پارہ درشکتہ بولتے ہیں نا اسی لیے لائے ہے اچھا if that is the case then why is the government so desperate اس کو روکنے کے لیے اس کا details بہتر آنے سے روکنے کے لیے اتنا desperately سرکار نے کیوں ٹرائے کیا ایک نمبر سرکار کی بہت اونچہ law officer سپریم کورٹ کے سامنے یہ بولے تھے کچھ ہفتے پہلے کہ لوگوں کو پولٹیکل پارٹیس کا پیسے اور چندہ کیسے آتا ہے یہ جانکاری جاننے کے لیے حق نہیں ہے سرکار نے کہا تھا حق نہیں ہے کیا سٹیٹ بینک اف انڈیا نے اس کو ٹالنے کے لیے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے اتنا کوشش کی اور ڈیڈ لائن سے کچھ گھنٹے پہلے پھر سپریم کوٹ جا کے ہم کو جون تیس تاریخ تک سمائے چاہیے ایسی مانگ کی تھی اس کا مطلب کیا ہے چاہیے ایلیکشن سے پہلے کچھ اس کا ڈیٹیل باہر نہیں آنے کے لیے بہت کوشش کی اور جب سپریم کوٹ نے یہ بولا تھی نہیں اس کو بلکل باہر آنا چاہیے ایسا بولی تھے سپریم کوٹ اس کے بعد بھی سپریم کوٹ کے بار اسوشیشن کا ادھی اکشن اور دیش میں جو ٹریڈ ان انڈسٹری کا جو بڑی اسوسییشن سی آئی آئی فکی ایسو چام اس سے بھی سرکار نے یہ کہلوا آیا کہ اس کا ڈسکلوزر ہونے سے بہت نقصان پہنچتے ہیں بزنس من کو انڈسٹری سے کیوں اتنا چھپانے کے لیے کیا ہے اس جی اس کا مطلب یہ ہے سرکار کو اس کو چھپانے کے لیے اتنا انٹریس تھا کی اگر یہ پورا باہر آ جائے اس کا مطلب کرپشن پردہ ہو جائے گا چندہ چندہ بندندہ پوری پول کھل جائے گا ریڈ دندہ ریڈ چندہ یہ پورا ہو جائے گا آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس میں دو تین طریقے ہیں ایک ریڈ ہوتا ہے اور اس کمپنی سے ایلیٹرل بونڈ آتا ہے اور ایک کانٹیکٹ دی جاتی ہے اور اس کے حساب سے کچھ پرسنٹیج حساب سے ایلیٹرل بونڈ کا چندہ آتا ہے اور تیسرا جیسے میں نے کہا کچھ دیر پہلے دیکھیں دو سال یا تین سال پہلے یہ کمپنی ریجسٹر ہوتا ہے اور ایسی کمپنی پچیس کروڑ تیس کروڑ پچاس کروڑ دے سکتے دو سال دو سال کمپنی that is second thing is جو بھی کمپنی ہے جو پروفیٹ ہے اس سے بہت گنے بہت بار many times پروفیٹ سے یادہ چندہ دے سکتا ہے کھا سے آتا ہے پیس جو کمپنی نقصان میں لاؤس میں وہ کمپنیا بھی بہت بڑے پیمانی پر چندہ دے دیا ہے آپ چاہتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے آپ ریڈ کیے ہیں اور ترنت دو چار دن میں چندہ ملا آئے چندہ آپ کانٹریکٹ دیا ہیں اور دس دس پندر دن کے اندر ہی آپ بول رہے یہ کوئنسیڈنس ہے کوئنسیڈنس کو کیا بولتا ہے ہندی میں آپ بولی صحیح ہوگا ہے صحیح ہوگا ہے اگر یہ پیورلی کوئنسیڈنٹل ہے تو میں یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایسی اکیوزیشن آئے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کو unimpeachable impartial judicial enquiry کرواتے ہیں آپ اجائے باہر سفید سفید آجائی کیوں نہیں میں آپ کی بات بتائیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے چندہ در چندہ لیتے گئے ٹھیکا دیتے گئے یا پھر کہیں چھاپے پڑ رہے ہیں ایڈی کے ان کمپنیوں سے پیسہ لے رہے ہیں یہ ایک سنیوگ نہیں ہو سکتا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اس لیے سرکار کو transparency رکھتے ہوئے اس میں خود judicial probe کرانا چاہئے بہت چاہئے میں تھوڑا سا وشے پریورتن کرنا چاہ رہا کیونکہ ارث شاستری آپ ہے اور ہم آرث مددے پہ آپ سے رات بھر بات کرتے رہیں گے جی ایک بات میں جوڑنا چاہتا ہوں تمیل ٹی وی کے انٹریو میں پرائی میسٹر نے اس کے اوپر بھی ایک مینٹ میرک سمجھ دیجئے پرائی میسٹر نے کہا تھا پردھار منطری نے کہا تھا کہ جو لوگ ابھی الیٹرل بارن کے اوپر اتنا حلہ مچا رہے ہیں اس کو دوش دے رہے ہیں یہ لوگ ترنت پچتائیں گے آپ نے سنا ہو گیا جی اچھا میں اس کا مطلب میں نکالنا چاہتا ہوں آپ کے سہی یوگ سے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کیا جو لوگ ابھی اس کے بارے میں objections کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل پسوں دس دن میں ایک مہینے میں یہ جانیں گے کہ نہیں نہیں گلتی سے اس کو ہم آلوچ نہ کی یہ اچھا ہے ایسے جانیں گے نائی تو یہ یہ بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ تھرٹ دے رہے ہیں کیا بولتے ہیں آپ ہندی میں نمکی دے رہے ہیں نمکی دے رہے ہیں کیا تو دیکھو اب ہی آپ اس کے بارے میں بہت آلوچ نہ کر رہے ہیں آپ پچھتا ہوگے یہ تھرٹ ہے یا آپ کو ریلیزیشن ہوگا کل ڈاکٹر پرباکر آپ کے جو پریاس ہیں جو کوشش ہیں جو ایفرٹ ہیں جس طرح سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں جہاں جہاں دے رہے ہیں اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے شو پر آتے رہے اور اسی طرح سے پرکاش ڈالتے رہے اور آپ نے ہندی بولی وہ بہت گزب کی بولی لگتا ہی نہیں تھا کہ ہندی نہیں جانتے ہنگ کیو سو مچ فور جوائن ڈس پروگرام ڈالتے سو مچ ڈالتے پروگر